رمازکار مارکیٹ سمباد میں آپ کا سواگت ہے گاؤں دیکھتے ہوئے جب آپ چلتے تو ہم آپ کو آج جہانسی کی ایک ایسے گاؤں میں لے کر چلتے ہیں جہاں ایک بہت پراجین استان ہے اس استان کی کیا بیسے استان ہے اور کیوں وہاں پر ہم آپ کو لے کر جا رہے ہیں یہ اس گاؤں میں پہنچ کر ہم آپ کو بتائیں گے یہ جہانسی کے چرگاؤں میں آنے والا گاؤں ہیں ہم اس گاؤں کا بھی آپ کو نام بتاتے ہیں بہلال اس گاؤں کے طرف نے جو آپ راستہ ہے اس طرف دوڑ رہے ہیں بہت خوبصورت اور بہت پیارا گاؤں ہیں تو آئیے چلتے ہیں اس گاؤں کی طرف تو آئیے ہم آپ کو پچار گاؤں میں لے کر آئے ہیں یہ ہے جہانسی کا پچار گاؤں اور یہاں ہم آپ کو ایک بہت اعتیاسک استان دکھائیں گی تو چلیے آپ گاؤں کے اندر چلیے گاؤں بھی دیکھتے چلیے کیونکہ گاؤں دیکھنے میں بہت مزہ آتا ہے اور گاؤں کی زندگی دیکھنے میں بہت ہر طرف آپ کو ہری آلی کچھے مکان نیم کے پیڑ یہ ہی سب گاؤں میں دکھائی دیتے ہیں یہ کچھی کچھی جو بھون ہے آپ کے بھی ہو جاتے ہیں اس بازلتے سمائے کے ساتھ میں چلیے آپ کو ہم مندر کی طرف لے کر چلتے ہیں جو یہاں پچار گاؤں کا ایک اعتھیاسک مندر ہے اور یہاں پر آپ دیکھتے چلیے گاؤں کی خوبصورتی چلیے آپ کو ہمچی تک پر یہ مندر بنا ہوا ہے کافیوں چائی پر یہ خوبصورت مکان بھی بنا ہوا ہے تو یہ ہے پچار گاؤں اور یہ ایک اعتھیاسک دیوی جی کا مندر ہے آئیے ہم آپ کو اس کے بارے میں بتاتے ہیں تو آئیے آپ کو جھانسی کے پچار گاؤں کی ایک اعتھیاسک مندر میں لے کر چلتے ہیں جو چھوٹی ماتا کے نام سے جانا جاتا ہے یہ ہے مندر کا نیچے کا جانے کا راستہ اس کی ہم آپ کو خاصیت بھی بتائیں گے اور یہ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت پراشین مندر ہے اور کافی یہ جمین میں نیچے بنا ہوا ہے بتاتے ہیں کہ یہاں پر یہ جو مندر ہے اس میں ابھی تو یہ ٹین سیڈ لگا دیا گیا ہے لیکن ٹین سیڈ نہیں ہونے پر جب مارس کا پانی اس مندر میں آتا تھا لیکن تازوب یہ ہے کہ یہاں یہ پانی بھرتا نہیں یہ کیوں نہیں بھرتا تھا یہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں مورتی بنی ہوئی ہے مراج کا مندر ہے اور یہ ایک ہون کنڈ ہے یہاں کا یہ ماتا جی کا مندر ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں جو یہاں کی جو پتھر سلالک ہے وہ کتنے پراتچین ہیں اور یہاں جو پورا پانی اس پورے مندر پر سر میں اوپر سے آتا تھا وہ یہاں ایک جو کنڈ بنا ہوا ہے یہ اور یہ اسی کے راستے سے بہار نکل جاتا تھا آج تک اس مندر میں پانی نہیں بھار سکا ہے یہی اس مندر کی بشیستہ ہے بڑا چمتکار کر سکتے ہیں کہ آپ کتنا بھی پانی اس مندر میں جب آتا ہے اور آج تک یہ پانی یہاں نہیں روک پاتا ہے اس پرکار سے مندروں کے پور میں نرمان کیے جاتے تھے کتنی کلاکتی سے اور کتنا سردھا سے ان کو بنایا جاتا ہے یہ وہ مندر ہے جس میں ہم نے آپ کو بتایا کہ پانی تھیرتا نہیں ہے یہ مندر جمین سے ایسی ہی نکلا ہے پراتچین سمیہ میں جب یہ بتا رہے ہیں گاؤں کے لوگ یہ جو پورا آپ سروب دیکھ رہے ہیں اس کا یہ مندر کے کھم میں اور یہ پورا یہ ایسی ہی گاؤں میں نکلا تھا مندر جب آپ لوگوں کو گاؤں میں ہیں تو جب آپ لوگوں نے دیکھا تو مندر یہاں جمین سے ایسی نکل کے آئے یہ ہزاروں سال پرانہ مندر ہے ہزاروں سال پرانہ مندر ہے پراتتو والے آئے چلیے آپ کو ہم دیبی جی کے درسن بھی کراتے ہیں یہ جو آپ دیکھیں گے یہ ہے مندر کی اندر دیبی کی جو پرتما ہے بھائے اتی پراچین ہے ہزاروں سال پرانے یہ پرتما ہے یہاں سے آپ پوری طرح سے ماتا جی کے درسن کر سکتے ہیں کئی ساری یہاں پر جو کٹیاں ہیں وہ اس صوروب میں ہیں سنکر جی بھی آپ کو اندر دیکھائی دے جائیں گے جو سنکر جی کا پنڈ ہے وہ ہے اور دیبی جی کی یہاں جو پرتما ہے بیچ میں وہ ہزاروں سال پرانی یہ پرتما ہے دیکھئے مندر کو آپ پوری طرح سے یہاں بھگوان شیولنگ کی پرتما ہے دیبی جی کی پرتما ہے دو پرتما ہے اور پیچھے کی جو مندر کی جو دیب وہ ہے کلا کرتی اس سے آپ انداز لگائیے کتنے برس پرانا ہوگا جب پراچین مندر کس پرکار سے بنا جاتے تھے ان کے اوپری حصے ان کی کلا کرتیاں کتنی بھارک ہیں اور جیسا کہ بتایا گیا ہے یہاں پہ جو پرا تک تو بھا کے لوگ آئے انہوں نے اس کرتی کو دیکھ کر مانا ہے کہ یہ ہجاروں سال پرانی مورتی ہے تو یہ ہے پچار کی دیبی ماں جو جمین کے اندازن کا مندر ہے اور یہاں کبھی پانی ٹھیرتا نہیں ہے مندر میں کبھی پانی بھرتا نہیں ہے مراج اس سمیے ہم پچار گاؤں میں ہیں اور آپ یہاں کے پجاری ہیں پپو مراج آپ کا نام ہے یہ جو مندر ہے اس کا کیا اتھیاس ہے تھوڑا سا بتائیں گی اتھیاس ہے کہ بہت پرینے کے لوگوں تھے اس کا اتھیاس ہم لوگوں کو تو بسیش جانکاری نہیں ہے نہ ہم لوگوں کے سامنے کی بات ہے بات ہمارے پرخا سے دو ان کے پورو سے پورو کے ان لوگوں سے بھی یہ سنا گیا کہ اسی کہیں یہاں سمپل اصطان تا ہر خزائی کی جئی ایک سانگ نکلی وہ سانگ کو دیکھ کر کے گاؤوالوں نے خزائی کروا دی خزائی کروانے کے بعد اس مندر کا ایسا ہی نیرمان پتھر سا نکلا ہے ایسا اتھیاس پرانے لوگوں کے دوارہ بتائیں گے اور یہاں جو پانی جو گرتا ہے بارس کا یا کچھ بھی وہ یہاں پہ کچھ دل کے بعد ختم ہو جاتا ہے اچھا کند کے مادیم سے نامعلوم کہاں جاتا ہے یہ آج تک کسی کو نہیں پتا ہے اسی میں سر پہ رہتے ہیں کند میں اور دو ہزار ساتھ سے ہم ترہا ہے ہن کی پیجا چاپ ہے تینی سال ہم نے ایک سے ایک خپر ہوئے تھے اور ہمارے خپ پر گیارہ سر تک کرنے ہیں تو ہر سال کے دس پانچ دس پانچ بڑا بڑا کے آسوں جو دو ہزار بائیس ستی تین ستی تو تینس میں ہتے چھے سو ایک اتتا تین سال پہنچ دوسرا تو پانچ بڑا پہنچ بڑا ہے جلوی پوڑا شہر تک کند موسیقی ملا بھی خوب لگتا ہی اور جو مندر پہ اکچھا لیا کے ہوئی تو بھی سب کی سننے وہ ایک کام بیک کرتا ہی اور اتا ہے تو لید آلو کے پرمپار ہے تو پہ سوچتے آرمی چیٹھ کی باروں آرہ نہیں سکتے لنہا کہ ہم دو جانے سے رہا تھا میں پجار ہی ہمیں ہیں اور لنہا سکتے ہیں جہنہا سوکتا ہی نن نواز